بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے سیرے التوا کیسز نبٹانے کے عظم کا عیادہ وکلا برادری سمیت پوری قوم کے دل کی آواز ہے تفصیلات اس ناواز سے چیف ریپورٹر عصابت مصطفیٰ کی اس ریپورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے سماعت کی تاریخ دینے کی بجائے فیصلہ کرنے کے اعلان میں قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے خاص طور پر سالہ سال مقدمات میں الجے سائلین بہت خوش ہے دوسری جانب وکلا برادری بھی چیف جسٹس کے اعلان کی استائش کر رہی ہے بڑا خوش آئند اعلان ہے بڑے عرصے سے سپریم کورڈ میں پنڈنسی کیسز کی چل رہی ہے اور باقی آپ سبارڈینٹ کورڈ میں دیکھیں ماتات عدالتوں میں دیکھیں کچہریوں میں رشت دیکھیں ہائی کورڈ میں رشت دیکھیں ایک مطلب دادہ کیس کرتا ہے تو پوتے جا کے بوڑے ہو کے وہ دادے بن کے وہ کیسوں کی سماعت پہ آتے ہیں سپریم کورڈ یہ اس کو کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائیڈ یعنی کہ اگر انصاف میں تاخیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ انصاف کا انکار ہے یہ بڑی اچھی بات ہے اور بڑے عرصے سے یہ وکلا کا بھی مطالبہ تھا اور عوام جو لٹیگنٹس ہیں جن کے حقوق کا مسئلہ ہوتا ہے آخری یہ عدالت ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کہاں کہاں سے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو جتنی جلدی یہ پینینٹسی ختم ہو جائے لوگ اپنے اپنے حقوق کا فیصلہ کرا کے جائیں اور اس کے بعد جو بھی ہو اس کو قبول کر کے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے شاہند یہ بات ہم لوگوں کا سب سے بڑا گریونسی یہی تھا کہ کیسز یہاں پہ لگتے نہیں ہیں اور سب ہی ہوتا ہے کہ لوگ سزائیں پوری کر کے بہار آ جاتے ہیں تب بھی ان کی پیٹیشنز فکس نہیں ہوتا لیکن ایک بہت اہم نکتہ جو بہت ضروری ہے سیڈر کرنے کے لئے وہ یہ ہے کہ سبیم کورٹ کے جو چیف جسز سارویں کوئی ایسی کمیٹی کانسٹیوٹ کریں جو یہ دیکھے کہ یہ کیسز کی جو فائلنگ ہے یہ کس نویت ہے پینڈینسی تب ختم ہوگی جب یہ جا چک پچاس پیاس کی لسٹ لگائیں گے کیسزوں کی تو پھر جا کے یہ پینڈینسی ختم ہوگی سستہ اور فوری انصاف ہر شہری کا حق اور عدلیہ و ریاست کا بنیادی فرض ہے چیز جسز اور پاکستان کی جانب سے زیرے التوہ مقدمات کو نپٹانے کے عظم کا عیادہ خوش آئین اور پوری قوم کے لئے حوصلہ وزا ہے کیونکہ انصاف میں تاخیر انصاف سے انقرار کے مترادیف ہے کیمرامن محمد ارسلان کے ساتھ رضا عبد مصطفیٰ روز نیوز اسلام با جیلم کے سیوال اسبطال میں